الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کرو قرآن کریم کو پڑھنے کی تلاوت کرنے کی تاقید ہے اور کاغیہ کے ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھو جیسے آیات بھی موجود ہیں ورطل القرآن ترتیلہ اور روایات بھی موجود ہیں جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان القرآن قرآن لا یکرہو حضر مطن ولیکن یرتلو ترتیلہ یعنی قرآن کریم کو تیزی سے تندی کے ساتھ درشتی سے نہ پڑھو بلکہ اسے سکون اور آرام سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور یہ بھی فرمایا گیا کہ نحسن سوت زینت للقرآن کہ بہترین آواز اچھی آواز جو قرآن کے لیے زینت کا باعث ہے اس لیے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے بہت ساری روایات اس حوالے سے موجود ہیں تو پہلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا اور وہ دامتوں کے نام تھے چونکہ یہ بیان ہوا کہ بہت سارے مخارج کا تعلق ہمارے دامتوں سے ہے اور اس وجہ سے ان دانتوں کے والے سے کچھ نام لے کر لیے کہ اور حال ضروری نہیں ہے کہ ہمیں تمام دانتوں کے نام یاد ہوں اور حال ہمیں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ دانتوں کے کوئی اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور کون سا مخارج کہاں سے ادا ہوتا ہے زبان کا کون سا حصہ کون سا دانتوں کے ساتھ لگے گو ادا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کو تمام دانتوں کے نام بھی یاد ہوں جیسے کہ اب یہاں پہ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف دانت اور ان کے نام ہیں اور عروف کے ادایگی جو ہے وہ کوئی لکھا گیا ہے کہ زبان کا کون سا حصہ دانت کے کون دانتوں کے کون سا حصہ ٹچ کرنے سے یہ عروف ادا ہوتے ہیں یہ کلی طور پر ایک نقشہ ہے مخارج کا جیسے کہ اب زبان کی نوک زویو اس سے سامنے والے دانتوں کے ساتھ لگنے سے زال زال اور زادہ ہوتا ہے یا تعدال اور تعدہ ہوتا ہے تو یہ کلی طور پر ایک اس کا نقشہ ہے صحیح ہے تو دانتوں کے نام بھی اسی طرح سے لکھے ہوئے ہیں کہ جو اوپر والے سامنے کے دانت ہیں سنایا ہیں ان کو سنایا کہتے ہیں سامنے کے دو دانت جو ہیں سنایا ہیں اوپر اور نیچے دونوں کو کہتے ہیں لیکن چونکہ زیادہ تار مخارج کا تعلق اوپر والے دانتوں سے ہے اس لئے ہم اوپر والے دانتوں کو ہی بشمار کرتے ہیں اوپر اور نیچے دونوں کے دانتوں کے نام سیم ہوتے ہیں یعنی اوپر دو دانت سامنے کے دو دانت جو ان کو سنائیہ کہتے ہیں تو نیچے والے دو دانتوں کو بھی سنائیہ کہتے ہیں یعنی دور دور چار دانت ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اس کے سائیڈ پہ دونوں طرف ربائی ہے یعنی سنائیہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایک دانت دونوں طرف یہ ربائی کہلاتا ہے اور اس کے بعد انیاب ہیں جو نوکدار ہوتے ہیں دانت ان کو انیاب کہتے ہیں یہ بھی دونوں طرف ایک ایک دانت اور اس کے بعد زواحق یا زاہق ہے یہ ہنسنے والے یعنی جب انسان ہنستا ہے تو یہ یہاں تک دانت جو سامنے ظاہر ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو زواحق کہتے ہیں زاہق یا زواحق تو یہ بھی اسی طرح سے دونوں طرف ایک ایک دانت اوپر نیچے اور اس کے بعد تواہن ہے تواہن یعنی پیسنے والے یہ دانت جن سے انسان کھانا وغیرہ اور جو پیسنے کی چیز ہے ان سے پیستا ہے تو چکی کا کام دیتے ہیں تو ان کو تواہن کہتے ہیں یہ تواہن دونوں طرف چار چار دانت ہیں یہ زیادہ تعداد ہوتی ہیں ان کی یعنی یہ داڑے ہیں بلکہ زیادہ ہیں چار نہیں بلکہ چھے چھے دونوں طرف چھے چھے دانت ہیں ان کو تواہن کہتے ہیں یعنی یہ جو داڑے ہیں چوڑی ہوتی ہیں ان کو تواہن کہتے ہیں اور آخری جو دانت ہوتا ہے ان کو نواجز کہتے ہیں پکڑنے والے چاخر میں دونے طرف ایک اگنات تو یہ اس ترطیب سے یہ دانت ہیں اور آپ اس نقشے میں واضح دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کون سے عروف کیسے عدا ہوتے ہیں اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے دیکھیں کہ اوپر با میم فاؤ لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہونٹوں کو سے جو عروف عدا ہوتے ہیں چار عروف دونوں ہونٹوں کے آپ اس میں ٹچ کرنے سے عدا ہوتے ہیں اور پھر زبان کا کچھ حصہ دانتوں کے کسی کے جڑ سے کسی کے سرے سے کسی کی نوک سے لگتا ہے تو پھر یہ مختلف عروف عدا ہوتے ہیں ان میں سے مثلا زبان کی نوک اور سنایہ ربائی وغیرہ سے ساتھ ٹچ کرنے سے یہ اچھے عروف ہیں جیسے ہی آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے سواد ہے زبان کا اگلا اکنارہ جو ہے وہ یہ سائٹ کی دانتوں سے لگتا ہے زا ہے زواد ہے زواد جنہی زبان کی سائٹ یا کروٹ جو ہے وہ لگتی ہے جب دھاڑوں کے جڑ کے ساتھ اور ایک سی طرح کچھ حلق سے ادا ہونے والے عروف ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلق میں چھے عروف ہیں غین خو عین حا اور حمزہ اور حا اور پھر جو فدہان ہے جن کو جو ہے وہ علف وور یا جن کو عروف مدہ بھی کہتے ہیں یا دا ہوتے ہیں یعنی یہ کلی طور پر ایک نقشہ ہے جو آپ کو یاد کرنے کے لیے جب تفصیل آپ پڑھنے کے تو پھر آسانی ہو جائے گی تو یہاں پہ پہلے سبق میں وہی دانتوں کے نام ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دو تین آفتے پہلے لہذا تفصیل اس میں ضروری نہیں ہے میں نے ارز کیا صرف یہ کلی طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل دانتوں کی تعداد یہ ایک شیر بھی لکھا ہوا ہے کہ دانتوں کی کل تعداد تیس اور دو سنایاں ہیں چار اور ربائی ہیں دو دو انیاب چار اور باقی رہے بیس کہ کہتے ہیں قرآن ازراس انہی کو اور ازراس یعنی تمام جو داڑے ہیں ان کو ازراس بھی کہتے ہیں زواحق ہیں چار اور تواہین یعنی اب ازراس کی تفصیل کیا ہے کہ زواحق ہیں چار اور تواہین ہیں بارہ نواجز بھی ہیں ان کے پہلوں میں دو دو اس طرح سے یہ بتیس دانت انسان کی موں میں بارہ دانت بیس داڑے ہیں یہ بتیس ٹوٹل بانج یعنی سب کو داڑوں کو اور دانتوں کو ملا کے دانت ہی کہا جاتا ہے بیرل تو بارہ جو دانت ہیں ان کے نام سنایا ہے چار سنایا ہیں یعنی اوپر اور نیچے چار ربائی ہیں اور چار انیاب ہیں اور جو داڑے ہیں بیس چار زواحق ہیں بارہ تواہین اور چار نواجز ہیں اس طرح سے ٹوٹل بیس داڑے بن جاتی ہیں سامنے والے دو دانتوں کو سنایا یعنی اوپر والے دانت ہیں سنایا علیہ کے اوپر والے دانتissa کہتے ہیں نیچے والے دو دانتوں کو سنایا آنے سوفلا کہتے ہیں اولیہ یعنی اوپر سفلہ یعنی نیچے یہ مخارج کی تفصیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ زبان کی نوک جب سنائے اولیہ کے نوک سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے تو سنائے اولیہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ سنائے اولیہ اور سنائے سفلہ کی بات ہے باقی وہی تقریباً دادوں کے حوالے سے بات ہے اور یہاں پہ دوبارہ دانتوں کا نقشہ لیا گیا ہے اچھا اب زبان کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل کہ زبان کے مختلف حصے ہیں زبان کا وہ عصہ جو سنائے کو لگتا ہے اس کو نوک لسان کہتے ہیں زبان کی نوک جو ہے نا اس کو نوک لسان کہتے ہیں یعنی اب سامنے والے دانتوں کو صدق لگتا ہے زبان کا وہ عصہ جو دانتوں کو لگتا ہے سائٹ کے دانت اس کو طرف لسان کہتے ہیں یعنی یہ لسان زبان کا ایک طرف یا ایک عصہ تیسرا زبان کا وہ عصہ ہے کہ جو داروں کو لگتا ہے پیچھے والا عصہ جو ہوتا ہے اس کو حافہ لسان کہتے ہیں پس زبان کو تین عصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایک نوک زبان ہے ایک طرف لسان ہے اور ایک حافہ لسان ہے تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہئے کہ زبان جب ہم کہیں کہ نوک زبان لگتی ہے تو نوک زبان سے کیا مراد ہے جب کہا جاتا ہے طرف لسان تو طرف لسان سے کیا مراد ہے جب حافہ لسان کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے یہ آپ کو اگرال پتا ہونا چاہئے پھر حافہ لسان کو بھی تین عصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے البتہ اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے ہم جاننے میں ایک حرج نہیں ہے ادنے حافہ وسط حافہ اور اکسے حافہ یعنی حافہ لسان یعنی زبان کا جو ایک پچھلا حصہ جو دانوں کو لگتا ہے اس میں تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اچھا ہونٹ بھی یہاں پہ آپ دیکھ لیں نقشے میں ہونٹ جو ایک اوپر اور نیچے کا ہونٹ ہے اور اوپر والے دانت جو ہوند کو سنائے علیہ نیچے والے کو سنائے سفلہ کہتے ہیں اوپر والے ہونٹ کو شفاتے علیہ کہتے ہیں یعنی دونوں ہونٹوں کو ملا کے شفاتین کہتے ہیں شفاتین یعنی دونوں ہونٹ اوپر والے کو شفاتے علیہ نیچے والے کو شفاتے سفلہ اور حلق حلق کو بھی تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے حلق ادنے حلق ہے وسط حلق ہے اکسے حلق ہے ٹھیک ہے یہ حلق کا جو موں کی طرف پہلے والا حصہ اس کو ادنے حلق کہتے ہیں پھر وسط ہے اور اکسے حلق یعنی دور حصہ یعنی سینے کی طرف پہلے حصہ اس کو اکسے حلق کہتے ہیں ان سے بھی دو دو عروف ادا ہوتے ہیں جیسے ابھی بتایا جائے گا تو یہ اورال جہاں سے عروف ادا ہوتے ہیں دانت زبان اور اسی طرح حلق اور اوٹ اور ساری چیزیں ان کو بیان کا دیا گیا تو اس سبق کو امپڑ چکے تھے دوسرا سبق وہی مخارج کے حوالے سے ہے کہ مخرج کی معنی کیا ہے مخرج کی تعریف کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حرف نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں جہاں سے حرف نکلتا ہے مخرج یعنی خروج جائے خروج یعنی نکلنے کی جگہ جہاں سے حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں وہ کون کونسی جگہ ہیں حلق ہے زبان ہے مو کا خلا ہے موٹ ہے خیشوم ہے یعنی ناک کا بانسہ ہے یہ ٹوٹل سترہ جگہ بن جاتی ہیں یعنی مخرج کی تعداد اگر کہا جائے کتنی مخرج کی تعداد تو سترہ ہیں جہاں سے انتیس حروف ادا ہوتے ہیں یعنی حروف تعجی جو ہے عربی زبان میں انتیس حروف ہیں ان انتیس حروف کے ادا ہونے کے لئے جو جگہ ہیں حلق زبان مو یہ ساری ملاکہ سترہ جگہ بنتی ہیں کہ جہاں سے سترہ مخرج ہے کہ جہاں سے یہ�ی حروف ادا ہوتے ہیں یعنی چند باتین تین چار چار حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں اس وقت سے سترہ بنتے ہیں اچھا ان میں سے پہلا جو حروف مدہ ہیں حروف مدہ اسے تین عروف یعنی علف و اور یا ادا ہوتے ہیں اور تین عروف جو ہے عروف مدہ حالت میں ہوں گے مد کی حالت سے کیا مراد ہے ابھی اس کی وضاعت کر رہے ہیں کہ عروف مدہ یہ کب ہوں گے جب علف جس خالی علف سے پہلے زبر ہو تو وہ علف مدہ کہلاتا ہے جیسے مالک اب مالک میں میم علف جو ہے علف سے پہلے زبر ہے تو یہ علف مدہ کہلے گی مالک یا مالک اور پھر وہ جو ہے وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو وہ مدہ کہلاتی ہے وہ جیسے عوض یہاں پہ وہ ساکن ہے اور وہ اس سے پہلے پیش ہے تو یہ وہ کہہ گی وہ مدہ ہوگی اور اسی طرح یا ساکن ہو اور یا سے پہلے زہر ہو تو اس کو یا مدہ کہلاتی ہے جیسے رحیم یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زہر ہے تو پس علف مدہ وہو مدہ یا مدہ سے مراد یہ ہے کہ علف سے پہلے زبر وہو سے پہلے پیش یا سے پہلے زہر ہو یہ عرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زہر جو ہے وہ یہ حروف حرکت ہو تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں یعنی جوف دان سے یعنی انسان کے موں کے جو خالی حصہ ہے خلا ہے یہاں سے ادا ہوتے ہیں اس کے بعد حروف ہیں حروف حلقیہ ہیں حلق سے ادا ہونے والے حروف حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں یعنی انسان کے گلے سے حلق سے یہاں سے چھے حروف ادا ہوتے ہیں حمزہ ہا عین حا غائن اور خوا یہ چھے حروف حروف حلقی بھی کہتے ہیں یعنی ان کو یہ حروف حلقیہ کہتے ہیں ان میں سے پہلے حمزہ اور ہا ہے جو ادنے جو اقصہ حلق سے اقصہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اقصہ الف یعنی سینے کی طرف والا حصہ اقصہ مطلب ہوتا ہے دور سینے کی طرف والا جو حصہ ہے حلق کا وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے مخرج نمبر تین عین اور حا ہے کہ وسط حلق سے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے عین اور حا اور مخرج نمبر چار جو ہے وہ غائن اور خوا ہے ادنے حلق سے نمو کی طرف والا حصہ جو ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کو پریکٹس کرنے کے لیے جیسے پہلے بتایا تھا کہ شروع میں آپ ان عروف کو ساکن کر کے ان کے شروع میں علف لگائیں اور جیسے اس کو غرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ یہ علف لگاتے ہیں اور اس کو اس مخرج سے ادا کرتے ہیں تاکہ وہ صحیح طرح سے اس مخرج سے ادا ہوا جیسے آخ آغ اور اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس طرح سے زیادہ بہتر انداز سے مخرج سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو ساکن کر کے ادا کیا جائے تو یہ چھے حروف ہیں حلق سے ادا ہونے والے حمزہ حعین حعین خو اور پھر جو ہے وہ حروف لہات یا لہات لہات جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کووہ بھی کہتے ہیں اوپر جو لٹک رہا ہوتا ہے انسان کے حلق کے اندر یہاں سے قوف اور کیاف ادا ہوتا ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے اور کووے کا آخری حصہ یہ آپ اس میں ٹچ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو نرم جو حلق کی طرف ہے کووے کا آخری حصہ جو کہ حلق کی طرف ہے نرم جب نرم تعلو سے لگے تو وہاں سے قوف ادا ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ زبان اوپر کی طرف زبان کی جڑ جو ہے آخری حصہ زبان کا اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور اس کووے کو آپ اس سے ٹکراتا ہے تو وہاں سے قوف اور کیاف ادا ہوتے ہیں آق آق ہے یہ قوف موٹا بور ادا ہوتا ہے اور آق جہاں سے یہاں پہ فرق بھی بیان کیا گیا ہے کہ قوف کی جگہ سے ذرا سے ہٹ کر نیچے کی ہٹ کر جہاں قوے کا سرہ ہے وہاں سے قوف ادا ہوتا ہے برحال اوہرحال آپ یہ ذہن میں رکھ لیں قوف موٹا اور پور ادا ہوتا ہے قوف جو ہے وہ باریک اور نرم ادا ہوتا ہے آق قو ایک ہے تو قوف اور کیاف یہاں پہ ان کی آواز میں بھی فرق ہونا چاہیے تو یہ قوف اور کیاف ہے دونوں کے مخلی ایک ہی ہے لیکن ادائیگی میں فرق ہوگا حروف شجریہ شجریہ یعنی جیم شین اور یا یہ جو حروف ہیں یہ وسط زبان زبان کے درمیانی حصہ جو بالمقابل اوپر تعلو سے لگے تعلو کا آجتے ہیں اوپر والا جو حصہ ہے موں کا اس کو تعلو کہتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ تصویر میں دے سکتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تعلو پہ ساتھ لگے تو وہاں سے جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں یہ کب لگے گا جیسے آپ اس کی پریکٹس کے لئے شروع میں جیم کو یا شین کو یا کو ساکن کریں اس سے پہلے علف لگائیں اج اش ای تو یہ اوپر زبان کا درمیانی حصہ وسط زبان اوپر والے بالمقابل تعلو سے لگتا ہے تو یہ تین عروف ادا ہوتے ہیں ان کو عروف شجریہ کہتے ہیں اج اش آئیے اور زاد کا مخرج ہے جو معمولاً کہا جاتا ہے کہ وہ مشکل ہیں لیکن اس کو اگر آپ قائدے کے مطابق پریکٹس کر کے ادا کریں تو مشکل نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ زاد ہے بعض کہتے ہیں دول ہے بعض کیا پڑھتے ہیں لیکن فرق یہ نہیں ہے بلکہ آپ نے قائدے کو مدنظر رکھنا ہے زاد کا ادا کرنے کے لئے زبان کی کروٹ یعنی زبان کا ایک سائٹ جو ہے جب بائیں طرف والی بائیں یا دائیں آپ اب یہاں پہ انہوں نے بائیں کہا ہے جو آپ کے لئے ایزی ہو ممکن ہے دائیں بھی کر سکتے بائیں طرف والی زبان کی کروٹ یعنی زبان کا ایک سائٹ جو ہے اوپر کی پانچ داروں کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو وہاں سے زاد ادا ہوتا ہے جو اسے آپ کے لئے ایزی ہو اگر رائٹ سائٹ ایزی ہے رائٹ لیفٹ سائٹ ایزی ہے لیفٹ سائٹ دونوں طرف سے زاد کا مخرج ادا ہو سکتا ہے لیکن شارت یہ ہے کہ زبان کا اگلا حصہ نہ ٹچ کرے زبان کا یہ سائٹ والا حصہ لیفٹ یا رائٹ جو ہے اوپر والی داروں کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو وہاں سے زاد ادا ہوتا ہے اوو اوو غیر المغبوب عالیہم والا بولین تو چونکہ زاد کا تعلق ہمارے نماز سے بہت زیادہ ہے اور ہر وہ سورہ حم میں ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کے بغیر چھٹکارہ نہیں ہے تو لہٰذا اس کی پریکٹس بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ غیر زاد کی جگہ زے نہ پڑھیں زاد کی جگہ جو ہے وہ زوئے نہ پڑھیں یعنی زاد کو زاد ہی پڑھا جائے غیر المغبوب علیہم والا 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 واللین بس یہاں پہ بس آپ اس چیز کو پریکٹس کر سکتے ہیں جس طرح کہ یہاں پہ مثال میں اور تصویر میں بھی دیا ہوا ہے اور اس طریقے سے آپ اس کی مشک کریں گے مخرج بدست تک ہم پڑھیں گے اور پھر جو انشاءاللہ ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے عروف طرفیہ لام نون اور را لام نون اور را کا مخرج کیا ہے اس کو مخرج نمبر نو کہتے ہیں زبان کی کروٹ یعنی زبان کا ایک جو حصہ آخر سے نوک تک کا جو حصہ ہے جب اوپر ایک داڑ اور چند دانتوں کے ساتھ ایک داڑ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے یعنی زبان کی کروٹ کروٹ یعنی آخر سے نوک تک کا ایسا جو ہے وہ اس کو زبان کی کروٹ کہتے ہیں یہ ایک اوپر والی ایک داڑ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگتا ہے تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے جیسے جیسے ماخرد نمبر دس لام کی جگہ ایک اور ایک داڑ کم ہو کر جب اوپر والے تین دانتوں سے مسوڑے سے لگے یعنی داڑ کو آپ چھوڑ دیں اور اوپر والے مسوڑوں کے ساتھ دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں سے نون ادا ہوتا ہے یہ لام اور نون کا ماخرد نزدیک نزدیک ہے لام میں داڑ بھی شامل ہے نون کے اندر داڑ شامل نہیں صرف مسوڑے دانتوں کے مسوڑے شامل ہیں تو ان تو انون ادا ہوتا ہے یہاں دس تک مخارج البتر یہ جو راہ ہے یہ بھی اسی سے مربوط ہے اس لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں لام نون اور راہ مخرج نمبر گیارہ کہ زبان کے کنارے کی پوش جب اوپر والے تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو وہاں سے راہ داتا ہے یعنی زبان کے کنارہ پوش کے ساتھ یعنی اس کی زبانے کی پوش بھی تھوڑا سا ایسا بھی لگتا ہے اوپر والے تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگتا ہے تو وہاں سے راہ داتا ہے ار جیسے آپ کہیں ار تو یہ زبان کی پوش زبان کا پچھلا ایسا بھی اس مسوڑ سے لگ رہا ہے تو وہاں سے پس یہ لام نون اور راہ کا تعلق نزدیک نزدیک ہیں مخارج ایک دوسرے کے قریب ہیں تو ہم نے دانتوں کے نام پڑھے اور یہ گیارہ مخارج ہم نے پڑھے ہیں حروف مدہ ہیں اور اس کے بعد حروف خلقی آپ نے پڑھ لیے اور اس کے بعد جو وہ قوف اور کیاف کا مخرج پڑھا حروف شجریہ جیم شین اور یا اور پھر اس کے بعد وعد کا مخرج اور پھر لام نون اور راہ کا مخرج یہ یہاں تک مخرج نمبر گیارہ تھا اس کے لئے ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے کہ جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی یہ مخارج صحیح طرح سے آپ کے حروف صحیح طرح سے ادا ہوں گے خوب تو ہم جو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کی ابتداء سے ہی شروع کرتے تھے دوبارہ اور انشاءاللہ بعد میں آپ پریکٹس کر کے سورہ حمد اور قلو اللہ کی پریکٹس کر کے اور سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات جا وہ کم از کم دس آیات ان کی تلاوت پریکٹس کر کے بھیج سکتے ہیں اب کچھ لوگ ابھی سنانا چاہئے سنانا سکتے ہیں بعد میں بھی اس کی تلاوت کو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں البتہ ابھی فیلال ہمارا ویڈس آب کو مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس لیے شاید جو ہے وہ ہمارا رابطہ ہونا ہو سکے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا جلدی بہتر ہو جائے گا خب پہلے سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعین ادنا السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم خیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم نزل علیک الكتاب بالحق مصدق لما بين یدی وان یہ سورہ نہیں سورہ بقرہ پڑھنی آل امران جی سورہ آل امران سوری سورہ بقرہ جوہ انہیں پڑھنی تھی سورہ آل امران شنو کر دی جی آبی جی آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم اللہ آل امران یہ سورہ بقرہ کی یہ ہے یہ ہاں یہ یہ ہے وہ میں سنکال ہوں جب تو سورہ آبا کی شہد نہیں یہ بھی سورہ یہاں سے چلیں پڑھ لیتے ہیں علیف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی ہودا للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الگ لگیمون اولئک الگیم والگیم ویقیم هم المفلحون ان الگیم کفروا سباو عليهم اانزلتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَهَا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّوا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَصَلِّمْ وَزِدُ وَبَارِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَطَهَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَخِيَارِ خَلْ